اپنے اپنے مرہمین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے پشاورنش عمل کر کے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یاکن عبدو ای یاکن استعین دن سرات وستقیم سرات انعمد علیہم غیر المغروب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً احد قضالک اللہ ربنا اللہمہ کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزا کا توا وطمت اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عالم محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالم محمد الہی میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اپنی عزت دواستے بارمی سرکار دے ظہور اجتہجیل فرما آمین سارے شامل او سو میرا مولا اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرہ دی زیارت نصیف فرما میرا مولا ساڑے گناہ جڑے مولا اور ساڑے درمیان حائلن حسین بادشاہ دے صدقے محف فرما الہی اپنی عزت واسطہ سید غلام رضا شاہ صاحب نو کامل الخلقت نیک نرینہ سالے اولاد عطا فرما یہ عزداری یہ ذکر انہ دی نسلن جاری اور ساری فرما ذکر پاک دا صواب جملہ مرہومین دے نامیں عمال نچ درج فرما جو مریض آئین علیل آئے بیمار آئے الہی اپنی زدہ واسطہ ہی صحت کامل و آجل آتا فرما واسطہ سید اس آجدین دا جو مریض میری نظر رچن میرا اللہ یا حاضرین دی نظر رچن بانیان دے زمیں جو دعائیں ہیں میرا اللہ کل مریضہ نو صحت کلی آتا فرما جو بے اولاد آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہلے اولاد آتا فرما جو مقروض آئے خزانہ امام رضا علیہ السلام چو وسیط رزق آتا فرما الہی اپنی زدہ و رضمت دواستہی میری ملت دے جوانہ نو ہر قدم تے امام حصر علیہ السلام دی حمایت نصیب فرما شہدہ پشاور وست آمین آخ دینا میرا مولا اولان دے درجات انہ بلند فرما لوائے کینچ میرا مولا جو یتیم بچے بچیاں ضعیف والدین چھوڑ گئن میرا اللہ اپنی زدہ و رضمت دے انہ دے حق کے جو بہتر فیصلہ فرما انہ دے قاتلانو نشتو نابود فرما سارے آمین آخو قوم دی باتے ملت دی باتے میرا مولا اپنی زدہ و رضمت دے انہ دے قاتلانو نشتو نابود فرما انہ دے سہولت کارانو نشتو نابود فرما حق دے بول بالا فرما علی و علی اللہ دے بول بالا فرما میرا مولا اپنی زدہ واسطے موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما بادشاہ حضرت عبو الفضل العباس علیہ السلام دے سلام نصیف فرما مقامات مقدسہ دے حفاظت فرما اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم براحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتا یسلونا لنبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلی اللہ محمد اس آیت بعد صلوات واجب ہو جاندی ہے بلند آوازنال پردو سارے صلی اللہ محمد تورائد بہترین عجر بستق صلوات احمد مجتبا دی ذات بلند آوازنال پردو سارے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اپڑی اپڑی جلد جلد زیارت اکربلا مولا وستق صلوات عزت ابو الفضل نباس دنچے بازنال پردو اللہ محمد اجازت ہے جی گفتوں کو دھاغاز کریے جی ماشاء اللہ سب تو پہلے شکر ادا کرنا چاہنا خالقِ کائنات دا مالکِ کائنات دا کہ اللہ نے تو ان اور میں نے ایک بار پھر زندگی اچھی ماہِ شابان نصیب کیتا شکر کرنا چاہید ہے الحمدللہ کئی لوگ جڑے پچھلے سال شابان اچھ تو اڈ میرے نال موجود ہیں لیکن اس شابان چھو ساڑے نال موجود نہیں ہیں تو جڑا لمحہ قربِ خدا وست نصیب ہو جاوے اس تو شکر ادا کرنا چاہید ہے شابان جتے خوشیاں دا مہینہیں عید دا مہینہیں مسرد دا مہینہیں اس تو وڈی کی خوشی خوشی کہ اللہ نے زمانے نو حسین جیسا ہا دی ادا کرنا خدا توڑے زندگی دراز کرے اپنے مقدر تے نازاں ہوگو اور خدا دی قسم ہے اس تو وڈی خوشی جڑی میں ہوئیے مجمع بن کے نہیں قوم بن کے تائیدہ کدا کرے وڈی خوشی اس گلدی ہوئیے بھام مسلمان چار عربی کے انہیں اس وقت دنیا تھے پر حسین دے خوشی صرف علید شیعان ہوگیے دے نا مبارکان دیتی یہاں دے نا جشن کرائے حترہ زبان ہو لے بھائی وہ اللہ زندگی دراز کرے دے نا ملاد دے نقاد کیتے دے نا مبارکان دیتی یہاں دے نا ٹیوٹر بھر دیتا فیس بک بھر دیتی موبائلہ ہوتے میسے چلا دیتے کہ حسین ابن علی دی آمد آمد اس ہی اپنے مقدر تھے راضی آن خدا دی بارگاہ جیڑا راضی ہوئے وہ ضرور بولے امام حسین علیہ السلام تنہا شیعان دے گروہ واسطے نن نکلے مدینے ویچوں مولاد اگر آخری جملات ورزین اچھے جدو مدینہ نے پوچھیا کہ اے فرزند رسول تُس ہی مدینہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو تو سید شہدہ نے فرمایا میں نانا کی امت کی اصلاحہ کے لیے جا رہا ہوں کربلا وے چڑ جڑا نقصان ہویا ہے اے صرف شیعہ دا نقصان نہیں اے امت دا نقصان ہے پوری امت دا نقصان ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویڑے نو لٹ لیا کلمہ پڑ کے لٹ لیا حملہ کر دیتا خیمہ سید شہدہ تے حملہ کر دیتا سید ساجدین دا مسلح تک جو کھو لیا تے سفر سا داد دے جے تک نہیں مکے حملہ اے نقصان صرف شیعہ قوم دا نائیے پوری امت دا نقصان ہے اے وکری گلے جو حسین ابن علی دا ظہور بھی ساڑے حصے چایا تے جنازہ بھی ساڑے حصے چایا لبیک یا حسین دی سادا جڑی لگ دیئے علی والے ہو بہتے طرح ہم اپنے واجبلے طرح میں لے سنت بہنہ بھائیاں دا بہتے طرح ہم لیکن اپنے جوانہ نو چونکہ تازے تازے حملے ہو رہے انساڑے تے تو میں ذرا انہان انہان دے منشور تازہ کروا رہا کیسے یہ نا دہشت گردیاں تو ہوں جس خون دی ہو لی تو گھبرانہ لے نہیں جس بھی جوان دے دلج قون دا کچھ ذرا برابر بھی درد ہے وہ ضرور بولے اس سے وست جملہ آکھ رہے دعا بندہ دعا دے وے واحد شیعہ ان اس ملک دے اندر دے ان اس ملک دے امن تو لکھ جوان شہید قربان کر دیتا لکھ تو زیادہ شہادتہ تسی دے چکے ہو اور پتہ نہیں یہ تو ان جڑیاں جڑیاں آگئی ان لکھ پڑے چاہ گئی انت جڑیاں آئیں ہی نہیں جڑے پتہ نہیں کتے کتے مار دیتے جان دے انت جرم کیے ولائے علی اے ملون دھماکہ کر کے نکلے ان پچھتر دے قریب شہادتہ ہو گئی انساؤ تو ڈھیر بندہ زخمی ہیں لیکن خدا دی قسم میں تاغود لڑکھڑا گیا جتھے وہ دھماکہ کر کے گئے نا تریشہ بانو اتھے شہداد وارسہ کے جشن حسنہ اینہ بنا ہے زندہ ضمیر دی آواز ضرور بلا دھونی چاہیے دیئے خدا جن کی درات پر بارے جتھے دھماکہ ہویا ہے جتھے بندے مارے گئے ہیں شہداد نے اپنے 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 پیش کی تا خدا دی بارگاہ دے وچھے او سے مقام دے اتھے ترہ شہبان نو جشن من آیا ہے شہداد لوائے کینے تو یاد رکھڑا جوانو اے رجب اور اے شہبان اور اے رمضان جتھے معصومین علیہ السلام دے ظہور دے مہینن او تھے روح دی تعمیر دے مہینن کتابہ کھولو ملہ دیا کتابہ کھولو تو ان پتہ لگے نہ مہینن دی عظمت کی ہے صرف رجب دے مانا نہیں ہے کہ صرف مبارکہ دے کے تو مٹھیائیاں کھا کے تو شہبان دیا پھول جڑیاں ویک کے ساڑھا کم مکمل ہو گیا شہبان روح دے زخمہ ندور کرن دا مہینہ ہے کتابہ پڑھو تو صحیح یہ جس ملونہ کیوں تے بم بلاست کیتا ہے اس لانتی تے ذہن چوئی ہوگا اللہ یہ بھی دھماکہ اتھے کر ساں تے حاضر جنہ تے چھو جا سا اللہ دے گھارے چاہ کے دہشتگردی اور اسی تے زمانیں دس رہیاں کے دہشتگردی اللہ دے گھارے چاہ جنہیں ہوئی پہلی چالی حجری چھوئی ہے چالی حجری وچ پہلی دہشتگردی ہوئی مہراب بے چھوئی مسجد کوفہ بے چھوئی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سر اقدست زرب مار کے ہوئی یہ انہیں کاتلان دے باقیات ہیں جنہیں آج تک حملے کر رہے ہیں جنہاں خدا دے گھر دی تازی میں جنہاں مولا امیر دا حیاء نہیں کیتا وہ علی باشا دے شیعہ دا کیوے حیاء کرسے لیکن یاد رکھا ہے جب آنو اے قوم ایسی ہے اے نظام ایسا ہے اسی لا تعداد لک شہید تا ملک پاکستان اچن جدوں دا غدیر تے نبی نے اعلان کی تا ہے من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مولا یہ حد کسی دا محتاج نہ ہوئے یاد رکھا ہے من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مولا اس دن تو شاہتہ ہو رہی ہے اس دن تو ماریا جا رہے ہیں کیڑی حکومت نہیں ماریا تکیڑے بادشاہ نہیں ماریا تکیڑی سلطنت نہیں سن ماریا لیکن خدا دی قسمیں مارن آلے مر گئے مرین آلے انج بلندن خدا دی قسمیں مائنس سیلسی ایس تے منفی درجہ حرارت تے بھی سو سو جنازہ رکھے تھوڑا حوصلہ ادھا دیو شہدہ دا جات سگی نو تسی تو خراجی عقیدت پیش کر دیو میں کوئی اپنے کنگلنہ کر رہے ہیں توڑے ضمیر دی آواز انہ تک پہنچا رہے ہیں فضائل دیں گا اللہ ہور دھیر داد لین علیہ ہور گلہ دھیر یاد رکھا ہے جب آرنو محمد ویلے بیت محمد علیہ السلام دے منہ نہ لیتے حملے کر کے نکل دیں لیکن پھر راج پھر اجتماع جتے ساڑھا پچھتر بندہ شہید ہوئے ہیں اسے جاتے جشنہ حسین ابن علی ہوئے ہیں اجے اس مسجد دی بجلی جڑی دھماکے دی وجہ تو ڈسکنیکٹ ہو گئی آئی وہ تھے لائٹ کوئی نہیں موبائل دیں گا لائٹ آم بال کے بندیاں حسین ابن علی نو لبائک آکھے ازاد آرو اور انہا اعلان کیتا ہے انہاں تکلو کیوں نہ کہا حسین قلوی ہکھا حسین حجوی ہکھے حسین ہمیشہ ہکھا ملکہ نعرہ حیدری حسین ہمیشہ ہکھا حسین ہمیشہ ہکراسی یزید کل بھی لانت ہے بے شماری نہیں آنکھی تُسا دے یزید کل بھی لانت ہے یزید اج بھی لانت ہے یزید ہمیشہ لانت راسی اور یاد رکھے جوانو لکھا کروڑا یزید آن دے راسن لکھا کروڑا یزید آن دے مقابلے حسین قلوی ہکھا حسین اج بھی ہکھے اور حسین ہمیشہ ہکراسی دی وجہ کے یاد رکھے یزید دی ماجے سے یا لکھا دیا راسن زہراوی ہے کہ حسین ابن علی بھی اے رستا شہادتان دا رستا ہے اے رستا سر کٹامن دا رستا ہے اے مردان دا رستا ہے شجاہ دا رستا ہے صاحب بے ایمان دا رستا نہیں ہے دوکہ باز دا رستا نہیں ہے ظالم دا رستا نہیں ہے حسین ابن علی دا رستا شہادتان دا رستا ہے حسین ابن علی دا رستا تو اس رستے تے قائم رانوستے جڑے مہینے دے تعرف کروائے گئے رجب شبان رمضان اس دے دھیر سارے لوازماتیں تحفظاتیں کہ اے نہ مہینے انو اپنی زندگی تے جوانو تاری کرو چونکہ ترہ مہینے ایسے جنہاں دا اعلان کر کے خالق فرما میرا محبوب تعرف کروا کہ رجب علی دا مہینہ شابان شہری شابان میں مصطفیٰ دا مہینہ رمضان میرے خدا اللہ دا مہینہ تو جس بندے یکم رمضان نو تسبیح چاہ کے استغفار شروع کرنا ہے اس نے الگل نہیں فیلا روزے ہاں دا ناوے ادھے تو انجی چپ کر جانگے ادھے بندے ہاں دی مرضی ہوندی یہ بھئی چند چڑے آئے تیرات ستاں تیر صبح اللہی دو جاوے انہنا الگل نہیں جڑے سکے چن جڑے سیعت نال انگلیاں تگین رہن بھئی قدو رمضان دادی دار ہووے میں صد کیوں جاوے یا ترتیب تو سمجھو رجب علی باشا دا مہینہ شابان رسول خدا دا مہینہ تیر رمضان اللہ دا مہینہ یعنی معلوم ہویا جڑا علی دی کا چارج پہنچ گیا اور محمد تک بھی جائے گا جڑا نبی تک جائے گا اور رحمان تک بھی جائے گا اپنی زندگین اس موقف تے قائم کرنا جڑا پائنٹ ہے نماز انہوں نہیں قائم کر سکے آترہ سو سٹھتو زیادہ اللہ نے آکھی ہے حضور ہنج پڑی ہے جس دی پڑی جا رہی ہے اسنو آکھنا پہ گئے محمد گھٹا دے میں راضی ہاں اڈے وڈے مجمج کوئی حکم اندھو اٹھ کے آکھیں صحیح بھی نماز ضروری نہیں کوئی کرے جررت پورے عالم اسلام میں چو کوئی بندہ جررت کرے جد راہ فرار ہے نہیں تو منسدے کیوں ہو جوان رمضان المبارک دی تیاری کمیں اسی کمیں جاوان گے رب دی بارگاہ دے ویچ جنت جنت دی بات نہیں ہے من بکال الحسین آخری جملہ میرا تعمیر دنال لے جوے آئے ہو سکتا ہے اس سنال کی زہکت دے جوان دے زندگی بدل جاوے ساری دنیا نو بدلنا توڑے میرے ذمہ چھ نہیں ساری دنیا دے بھکیا نو کھانا کھوانا تیرے میرے ذمہ چھ نہیں کسے ہکنو ساری نگیا نو لباس پوانا تیرے میرے ذمہ نہیں کسے ہکنو سارے اندھے زخمہ اٹھے جا کہ مرم بٹی رکھنا تیرے میرے ذمہ نہیں کسے ہکنو یاد رکھا ہے جی راد ہونتے آوے راد ہونتے خمس راد ہونتے آوے تو یاد رکھا ہے سا مرہ لے پندہ دی ہم پندہ واپس کر دین دیں تو جو قبول کرنے تھے آمین تو یاد کرا کہ آدھیں جیڑا مائی سکھا دیتا ہا ہوتا امام دے خواہ لے کہ آئے اے حد کسے دے محتاج نو میں دعا دے کے جا بات حیدری دوانو رجب رجب دے امال شابان دے امال رمضان دے امال رمضان دے روزے عبادتان محرم سفر ربی الاول ربی ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شابان رمضان شوال زکاز الحجہ قدی پڑھتا سئی سات اچ لمحے چیتا ہر شے بن دے جس فجر نو چھوڑ دیتا سات نو چھوڑ دیتا لا اقرافی دین سئی تو ان کیسے آکے اُتھے بندوق نہیں رکھ کیا کنا بھئی نماز پڑھو آج تہین دسو کان قضامان جو روز ہو جان دی ان فجر دیا تے قدی آج تہین فرشتے تو آڈے میرے تو آکے پوچھے ہوئے بھئی حضور نماز پڑھ سو یا قضا لکھ چھوڑیے مولا امیر علیہ السلام فرمیدن کائنات انو بنا کے پوری کائنات عبادت بے نیاز اللہ جیڑی مرضی انسانیت جیڑی مرضی اس دی مخلوق گناہگار ہو جاوے بے نیاز انان دے تیرے میرے سجدے اس انو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تیری میری نافرمانی اس انو نقصان نہیں پہنچا سکتی بندے جو خمس دن دن زکاة دن دن کی اس انال کوئی وکھرہ جہان بنا لے ہے تیرے میرے پیسے انال کس انو فائدہ ہے خمس جو ادا کر دے سیدہ دے حق کھانا لیں کتنا تبرہ کر دے بولو صاحب سروج جنہ دے کل پیسہ مال انہ دے نل گل کر رہے کتنا اکتبر خمس کس دا حق آل سیدہ دا حق سیدہ دا حق تو تیرے میرے خمس جو چلی وہاں اسے زکاة دے نل کی ہو جانا ہے کوئی نمہ جہان اس بنا لینا ہے وہ ورنڈ کرنا چاند بندیانو اس نہجدی سمجھ نہیں بس اللہ اے بیکھنا چاند ہے بھئی حلال کر کے کھا رہی ہے یا حرام کر کے کھا رہی یہ تو ونڈے اور کی پوچھیا جانا ہے معاشرہ جوانو گئے کی پوچھیا جانا ہے معاشر جوانو اے رجب اے شابان اے رمضان اے مومن دی بلندی جڑا رستہ محمد والے محمد رستہ کسے جات کوئی چھٹی کدائی ملی نہیں نماز دی بڑا ڈھوٹے ہے میں کسے جات چھٹی لب جاوے زاکران بڑی لوڑ ہی چھٹی دی باریاں کان بھجنا ہوندے تو پھر راج رکنا پہوندے اس دے حکم دی تعمیل کرنی پہوندی کسے جات نہیں ملے آئے ملے بجڑ ترے دے نہ پڑے اس دی صادق محمد فرمایا میں شفاعت نہیں کرنی چھپ رہوے آئے نماز دے بڑے کہ دائیں چھٹی نماز نہیں ملی صادق محمد فرمایا اب قبر سارے تو پہلا سوال نماز دے بارے ہوئے گا تج سار چاویت میرے نال بات کرے تیرا میرا تبھار بڑا بات گیا جد اسی ولایت سمجھوتا نہیں کیتا بولینو جوانو علی ولی اللہ بس دے پورے جگ جہان نہ لڑ لیا استیار بکرے ہو گئے گھر بکرے ہو گئے امام بھرگا بکرے ہو گئے علی ولی اللہ کتنا دے یا نہیں چاہیدہ دو نظریات بن گئے تسی جو کر لو نظریات بن گئے دو دو طرح دی سوش سامنے آگئی جدو تشہد پڑ نہیں نہیں میری طاقت تو تسی جوان بھولے کرو بزرگ اپنی گزار گئے اگوزہ داری ملک اپنے خاندان فسائٹی دی جی باگ دوڑے تو اڑے ہاتھ چاہنا لی تو اڑے ہاتھ زین اور ضمیر اتنے ایک مطمن ہونے چاہے دن کہ پہاڑ اپنی جات وہ ہٹ جاوے غازی دے نہ کر دے قدم اپنی جات نہ ہٹ میرے بھائیوں زین اچھ رکھا ہے اگر علی علی اللہ رولت کے تشہدت پڑھنا ہے یا دوست تشہدی نہیں پڑھنا تو پھر رولا کری گلدہ میرے بھائیوں بات زین چھوٹی نہیں سادق آل محمد فرمایا جیڑا بندہ نماز انہوں حقیر سمجھے پڑھ لیسا ہیں تو پڑھ لیسا اس سے مولا فرمایا میری شفا دی امید نہ رکھے سادق آل محمد کار کوسٹم بنانی یہ نہیں تو سادق آل محمد خلا بنا ویڈیو تیتراز کر رہی تو جعفر سادق علیہ السلام دے بارے ویڈیو بنا امام علیہ السلام فرمایا باقی عمال قبول ہی اس دے ہونگے جس دی پہلے نماز قبول ہوئے گی بندے اندھے ڈار توں تے لوگ اندھے ڈار تے پارٹی اندھے ڈار تے نماز دی بات ہی نہ کر کیوں داد دلالج تو نماز اصل گال اندھ یہ نہیں جڑی پچھی جانے ہیں بھائیو یاد رکھے آئے میں آخری پوائنٹ دیکھ جا رہے جوان انہوں ذہن چھ رکھ رجب دے مال یا فجر زور اثر مغرب شاہ نماز شاب اخ دا پردہ زبان دا پردہ کند پردہ حلال کھانا تھوڑا کھانا تھوڑا بولنا تھوڑا سونا دی بھین دا حیاء کرنا والدین دی عزت کرنے سلح رحمی نوکر چاہ کر غریب ریاین المحبت کرنا شفقت کرنے سارے عمال کیوں ہیں رزق ویدی تستے پورا کھان نہیں پیاد دین دا اک دیتی استہار جاتے ویکھڑ نہیں پیاد دین دا زبان دیتی استہار جاتے بولن دی اجازت نہیں سادر فرما ریا سب ایمان نال گفت گو وجہ کی یہ جوان اس بارگا چوہ واز ری چوکے تو اتھ سدار ران نہیں ہے بڑی بڑی زندگی گزاری شاہیاں سرداریاں کر کے بھی اس جاگتے نہیں رہتے تیرا میرا توجود ہی نہیں آج نہیں تک تو رجعب شابان رمضان عبادات سلسلے تسبیحات قیام رکوع سجود آجر دی بات نہیں آجر ناندبو ایڈا سستا نظر آیا جس بم دھماکہ کی تا جانو بھی جنت چاند آئی پر لانت منافج کھٹ لئی اس حرامی نے لیکن جوان یاد رکھا ہے جنت اتنی سستی نظر آئی ہے کہ حصول کافی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرمایا پانی دا تیری محبہ تیج جنت واجب کر دیتی مم بکا لن حسین وآبقا وطباقا وجبت لحل جنہ سادق آل محمد فرما رون علی شکل وی جب بنا تیرے جنت واجب ہو گئی خالق لم یدل نے فرمایا میرے ڈار اور خوف تیری آنکھ اتنا کانس آجاوے بے مچھردہ پارتار ہو جاوے میں تیرے تیج جہنم حرام کر کے جنت واجب کر دیتی ہو جدو جنت ہے ایٹی سوکھی مرسان کیڑے چکر پایا فاجر زہرین مغرب نماز شب نماز روزہ حاج زکاة خون زہاد تولہ تبرہ مربی معروف نہیں ان المنکر دی بھین دہ یا ایک جنت جانا مسئلہ نہیں ہے عزت نال جانا مسئلہ ہے سائی آدھ آدھ کے جانا مسئلہ ہے نولت وڑی زندگی در آف فرمان عزت نال جانا مقالعہ تے گناہ نال انسان جو ٹورے ہو اللہ دی بارگاہ آئے چھے بھائی جنت جان دم ہے معاملہ پڑے جیڑے بندے گناہ نے کبیرہ جنہ کی تو گناہ کبیرہ دی ہو ہی نہیں سکتی ممبر پاک گناہ کبیرہ کرن آلے انہ سب تو آخر چرہ جان کے بروز معاشر جس دا ایک دن پجا ہزار سال دے انہ دی شفا دو روایتہ میں پڑی انہ دی شفا احمد مختار نے کرنی ہے رحمد امیار تو وہ جیڑا معاشر کھلو نا ہی بڑا ہو رہا نا زمین آگر گرم ہونی سور سوا نیز تے ہون پیاس دے پندے ہون جوڑا دی حالت ہون کہ ہون ترٹ دے پین ایک جوڑ دن ترٹ جان دن اس دے بات در دیو نہج نہیں رہن دی جوڑ ترٹ دے وہ تے پجا ہزار سال گناہ گار دی یو کفیت ہونی کہ ہونے ترٹ دا پی ہے اس درد اور کرب دے عذاب چوسن ران ہے یاد رکھائے جوان جنت جانا مسئلہ نہیں سائیان دا ہو کے سائیان دا بن کے جانا مسئلہ ہے تو اے رجب اے شابان اے رمضان اپنے آپ نو اپنے روح تے کنٹرول کرو اور اپنے آپ جوان پیش کرو بارگاہ امام زمان علیہ سلام دے اندر کیسی عجیب بات ہے کہ انسان دے واجبات نہیں پورے کم از کم جس انہو اللہ عبادات دا سیرہ بنایا ہے جب تک اس دا نظام اے جررت کس نہیں ہوگی کوئی آکھے نماز ہے ہی نہیں تے نماز پڑھ دی نہیں ہوگی جررت کس فرار درست سولہ بلین شاہ جانے تو را جانے آکھ نکل جانے لیکن شاہ نو بھرا کٹھے پہن مزول میں آدم بھرا سیرہ پائی کھلا ہوئے بھرا سیرہ پائی کھلا ہوئے اکثر سیرہ بندی دا ٹائم دا یارہ بجے بھرات تردی دس یارہ بجے سیرہ پا لین دا تو بھرا دے تردی زہر دا ٹائم ہو جان دا روشن دن دی بھرات جی نیک ناس ویک نظام عجیب ہو گئے دن دے معاملہ رات چلے گئے میں ویک ہو سکتا بھرا سیرہ پا بھرا دی نماز قضاء ہو جا گئے پائی ٹائم پائی رش بھرا دری آئی ہو یہ کمرے ہمیں چمستورات بیٹھی ہیں عورت بیٹھی ہیں بچی بیڑا بھرے ہو جائے چلو کوئی نشام نو مغرب پڑ سا تی بات کل نو قضاء دے لیسا ہو سکتا سیرہ پا کے بھرا دی نماز قضاء ہو جا جی تھی سیرہ لے کٹھے بھائی آنا آپ نے ضمیر تسوال کر لیکھ نماز کتنی ضروری ہے جی تھی سیرہ لے کٹھے پہ کوئی ہے عالم دین یا کوئی ہے ایسا فاضل دوست پورے جگ جڑ دس کہلی دیاں 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 کوئی نماز قضاء ہوئی ہوئے بھرا دیاں موت تو بہن اجھاڑ کے رکھ دین بھرا دنیا تو پرددار چوہائے دیا بلند ہو گئی موت مار دین دیا بھرا دیاں پشاور چک ساڈیو دیاں جس پنج بھرا شہید ہوگئے جدو جناز چامن لگئے انتو تبوتا نگل اللہ کیا دین ساڈا جو ویڈے ہی ٹور پہ ہے تو بھینہ نمی نمی نار لئی جاؤ آئے آئے جدو ویڈے شہر ہے کوئی نہیں گئی بھینہ نمی کس دی سہارے چھوڑی خدا تیری حائے قبول فرم فتح دریال جڑی ہون تو سہائے کی تین شہداد درد میں دعا دیکھ جا رہا تو زمیر دعا دیکھ جا رہا نسل دعا دیکھ جا رہا سلام مطلب لگئے بھینہ نمی 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 جاؤ سار ایک بھینے چودہ جناز چودہ جناز جاؤ ویڈ کو کس ایک بندے جناز لین لگیا بھینہ جناز سوکھے نہیں دے دیا پہلی گلتے ساری رات دیا بھین رنی ہو بھین کفن تو بعد بھین بھین نہیں رون دی جدو غسل کفن مل جا ساری رات دی تھکی اسی رو رو مون دے اٹھے کھلو جاسی کھلو کے بھاوے رکو اٹھ کھلو مہمان جناز چان لے ویڈ وڈ دی نا اسی لے بھین جان یا بھین جان دی سلا کیا لے تجھ چار پائن آکے ہاتھ پائن دی نا اسی لے بھین پائن نا پجان دی راک سیرت قرآن آئی تے کسے بندے بھین تو جناز لین لگیا شہید بھین ماریا ہو آئے کرنا لیا تاریخ خون رو کے آ دی مقتل آئی ہا تلیباس رنگ ہو را بھرا دلاش اٹھائی گئی تلیباس رنگ ہو را مقتل عباس تلیباس مو کر کے آ دی آئی کئی اور شاوید بھین حاضر رہی ہو لوگ سن شہادتہ تو نہیں ڈر آسکڑے اس درد نو پچاند سلیقہ سن کربلا آچو ملیا سن سید شہداد بارگا آچو ملیا ساڑھا جڑھا سب تو چھوٹا شہید حالق میرا دل آئی میں جمعہ تک صرف میں سات دیم جتھے جتھے میں گیا ملک میں ہوت تجاج ریکارڈ کروائے لیکن گل بھل دی نہیں پی تو زیادہ بچے دی تصویر وائرل ہوئی تا تل حنک بلی ہوئی حسن آباز نو سال دا تے اے ان دی آکھے چیتھے آنسو رکے آیا آئی 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 کردے جو آئے پتہ نی بھینہ دی یاد پہ یاد دی آئی مگر خدا دی قسم کربلہ ندردہ تو کئی گناہ واد دی نو سال دا تے کتر آشان میں چون سال دی آت دیا کوئی میں صدقے ہو جاؤ جس نو سولہ سو میل ستایا گیا ساڑی جنازے آئے اس عزت نال دفن آئے عزت نال دفن آئی عزت نال رکھے آگیا عزت نال کل جو میراتا ہو رہی میراج ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام دے خدام بھی جا کے اوپر چاہ آئے پشاور جا کے فاتحہ دے امام حسین علیہ السلام دے خدام حرم دے میں صدقے ہو جاما لیکن کسے شہید دیدین مارے یا نہیں تسلی دے رہے کسے چنگی کسے مارے یا نہیں کسے جنگی یا نہیں کسمت حسین دیدی میں صدقے جاما اتنا ستایا اتنا ستایا میں لفظ اکھنا چاہنا ہو سکتا کوئی اولاد اللہ بندہ ستا روکھی برداش کرے کربلا تُلے کے شام دے بیندی اترائیں علماء پڑھ دیں جا کرین پڑھ دیں جتے شمر دے اگلا لفظ اکھ دیں لفظ بڑا اوکھ کسر اتنا سید بھی مجلس بیٹھے ہو ما فی مانگ ایک لفظ آدھا اے ظالم دا جتے دل کردائی اے اتھو ماردائی اور جوان اگلی گل بڑی ہو کی ماردائی تے نالتا نہ مار کیا دے بولا اون چاچے او کوئی محشد کی ہو جاؤ پورے را تمہ چین زخم گھل جان دے آن تان زخم نہیں گھل دا میں انتہائی سمجھ نہیں آن دی کہ سولہ سو میل کر کمیں گئی میری سین کمیں کر گئی میری سین سولہ سو میل کسے چار سال تھی بہن چھوٹی اولاد ویڑے چھوٹے بچے نو ضرور غور کرن سولہ سو میل بن پلان اٹھ دی کند تے بدنی شام آک میں گئی جدو شام آئی صرف نو کہہ کرو کہ صرف رسیان تکڑیاں تے بیڑیاں تے توکن وہ جیڑیاں ویڑے چھوی کدی ترکھا نن ٹڑیاں کوئی جان دے ہو پہ اسکاف لے دی طبیعت کی ہو جائے کتنا کتنے ایک ورہ مان کتنے ایک زخم اللہ نہ کرے بازو تو دو زخم موین بندہ مرزی نال اٹھ نہیں سکتا پیر تھوڑا جی زخم آجاوے بندے دو قدم نہیں ٹوڑ سکتے جنان سولہ سو میل مارے آجاوے آجا را اس محصومہ دی غربت تین ایک وین سنا جا ہو سکتا کسی دی چھکڑی مجلس ہوئے اے دھیاں پرددار ماں اتائید کرسن چون سال لان دی دی بڑی لادلی ان دی ملاؤن شاہ زی لان تی سات سال لان دی دی نو پانچ فیر مار خدا دی اس ملاؤن تی اے اے محمد توران دا نتیجہ دی دی قدر کردے دی نو ہان اللہ میں ممبر تا قادم پتران دی دعا ماں تھوڑیا دی لات داد لوگ دعا کرو اللہ دعا دعا دی 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 لڑی 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 چوک کھ دا تی ری ہائچ میری گلد جواب میں سنے اے مام آدین کل ڈھیر کھیڑ دی رہی و جوان آدین ان بخار ہو گیا ان سمجھ گئے نظہ دار جی ویڈت کھیڑ پوے ان بخار ہو جان دا جن سولہ سمیل قاتل مار دا گیا نکے نکے ہاتھ بن کے دیا کانتے مار میرے چہرے تے نہ مار کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی سین دے دکھا نصر کا کربلار نو محسوس کر سنیا کر ہو کدی نمبے مسائب نہ سننے پوس مولا جی نال فرزند عطا فرما ہو غلام رضا آئے کر کے رومان آلے ہو جی سولہ سو کی طبیعت اسی چون سال لندی ناز کلی محمد گل شندی تاپ دا زور بخار دا زور اور جوانو یاد رکھے آئے شریعت قانون ہے کہ میید حد تے اگوٹھی ہو شریعت حکم لالو شریعت حکم باز تے کڑی لالو نہیں پی لان دی کٹ کے لاد لاد عورت ایک کنم کانٹ دور لاد ہار زیور لاد میرے انسار ازاد آرہ تے سوال کہ محافظ شریعت سجاد بین دیا رسیاں کیوں نسلح آئیا شاہ اللہ پڑے غم میں جھائے نہ کریں میں دعا دیکھ جا رہے محافظ شریعت جو ہی بین زنجیر کیوں نہیں لہائے پڑا مسابق لفظ آکھا جوان اس وجہ تو نہیں لہائے جدہ بھرا کٹ کھولن لگیا جنازہ کم جان دا رو رو کے آدیا میں ننا رسیا نال دفنا میں چاچے عباس نوان جوی کیسا جی لک وری آخا چاچے نو جا کے کیسا جی لک وری مرحبا مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی سین دم سائب اور جوانو رسیا ورم آگے تپ دور بخار اور رسیا فس گئی آنگل مبارک دوری رسیا اس طرح ہاتھ بد دیان میری سین دینج کر سج کان دا دور رائی نائے لتھ ہو آئی جوانو کہ دور کنڈے بند رہے ایک نوی دا حکم کی تا بھائیو نا ایک نوی ضرور بڑا منظوری بڑی جھولیا باد بڑی دعا مستجاب ایک کان زخم اٹھ دی آئی ایک لفظ اوکھا سوکھا رسیا چو باہر نکل دائی مانوا دی اما بابا نہیں آیا اما بابا نہیں آیا ایک لفظہ کھا دادار ایک لفظہ کھا ما سومہ دے حرم جڑا زندان چھ نا میری سین دا حرم اس شام چھ ایک وین لکھ ہو آیا بابا ایک لفظی لفظی شام آگے جا اوئے میں صد کی ہو جا بابا جی لکھ بیر بابا تن گلین دے گلین دے میں شام آگے بابا نہیں آیا اما ایک واری میں بابا ملا پھو بھی کے پیادی اما کچھ نہیں مانگ دی نہیں پہچانے تو امت نہیں پہچانے اما میں تیری طاقت سمجھ دی ایک واری بابا چا ملا کچھ واد دا ہی دی رات نو میں بابے نل کی تے او میں نبھال لین بس بابے نل دو گلن کر دی میری شین پتن نی درد سر بلایا سر آیا زندان دے دروازے تے کڑیاں لے حت تے باکر العلوم دے بابے سید ساج دین بابے دا سر رکھے میں جلدی کر گیا مر بھی تُس بڑی شون ہائے کی تی کچھ بندیا ایک پل وست سوچ اللہ نہ کرے تیرے میرے ہتھا ہوتے پیودہ کٹے ہو یا سر آ جا مر نا جس منظر نو بھلا پا مانگے ہائے سید سجاد کدی بھی رام آ کدی چاچ آ ہائے کر کر روان آ لیو شہید ہائے باکر لال زرہ دادے دے موت رمال ہٹا میں ویکھا تس جی جبریل دے پر تسم رہا کندی شاہ میں کمیں پہ نپ دی جملائی جی میں پہنچا نیا محمد باکر بشم اللہ پڑھ تش تے رمال سر تلا رمال ہٹایا میں آدم پیڑ دی دیا تو سجاد زمین تے بہ گئے ویکھے آ تا پورے موت زربائیں زربائیں لگیا خدا راضی ہوئی ہائے کر نال ہائے نال ہر زخم تے کر دے وے پیشانی میں سارے تو بڑا زخم اس چتیر دا زخم اس چنیز دا زخم اس تلوار زخم جڑ کڑی جوان مات میں بیٹھے آب رو کٹے ہوئے ذہن لے جانا شام نے زندان اچ اکھا تے تلوار دیا زربا ہے کوئی ہائے کرن اللہ رخ سار زخم لاب کٹے ہوئے تے دندان شہید سیاد آدم دو دیکھ میں سجادہ سیاد آدم بابا شام کھا گئی سدکے ہو جاوہ سدکے ہو جاوہ آئے کر کے رومان آلے اگلا وین کر کے آدھ بابا بجدے گھوڑے تُو لہنا سو کھا سیاد آدم دو دیکھ شام دا بزار کدی اس بزار ہوئے میں سدکے ہو جاوہ اگلا وین جن دن تزار جو بیٹھے ہو میرے امام کھولی ان سج جوان یہ جو اٹھڑا ہو گیا سیاد دے اکبر جھن آہا تو آڈے دہ دہ رنگ کالا آہا جڑ ویل جنازہ چاہ کے ولے آئے تو آڈے دہ دہ رنگ سفہ سیاد دے میری مجبوری آہ میں اکبر دے ہاں چونے زاچ کے آہ تردی بے غیرت آوے چاہ میری آنکھ آنگ آہ گالی یو مات مال یہ بدلائے اے سیاد آدھا دے دیٹھے نچ دے کاتلا ویران دے آئے گئی غیرت جگا رن کھائے خون رو کے آدھے دیٹھا دا جو لوٹین دا مرحبا مرحبا خدا راضی ہو چون سال دے بھائن سید سجاد نیڑے آئی زنجیر ناپ کے آدھی سجاد میری ملاقات کون آیا سیاد آدھے پہلے وعدہ کا سبر کرے سیں رو کی آدھی یو جائے سبر کرے سام ما شرط میرے سبر آتھے روسین سیاد آدھے ایک واری جھولی بنا جنت دا سردار بابا مل لینا یہی فتے دری آل اللہ نا ناکر تیری میری آدھے آدھے سب چھوٹی کہے دی آدھے نا آئے میرا بھول گی آئی نا پورا بند سنے آئے دی نام خدا پہلے وین چیٹا وڈ مسائب گھر پہنچ گے سوکے پڑند لوڑ نا پوسی پہلا وین کر کے آدھے بابا ذرا اکھا کھول میں تیری سکینہ آئے کرانا لیا دعا وین کر کے بھئی آدھے بابا جتھو چمدہ اٹھے کالا نشان جنہ جی سمجھ نہیں آئی اگلا وین کر کے آدھے وے بابا تیرا کاتل وڈ ظالم وے بابا تیرے کاتل دے ہاتھ وڈ آئین میرا چہرہ چھوٹا ہا مات منال گال رو کے پہ آدھے وے بابا تیرے کاتل دے ہاتھ چمند ری ہا رو کے آدھے ہکواری مہدو دیکھ میں بھڑی ہو گئی رنی تا رو رو کے آدھے رخ سار گوا یا زہرہ یا سیدہ پڑھئے نوازی بولو مات میو نوازی ہک سطر پڑھئے اللہ جانے شام اج قید اج بھین مر جاوے رب جانے بھرا بھین دا جنازہ کی میں چایا ہو سی شام دا زندان رات رو آن آل امام سجاد رات پو جان آل بھین سکین دا جنازہ کڑیاں لے ہتھا اُتے رسیاں لی بھین دا جنازہ کوئی بھی بھی وین کر کے آدھی ارمان آج غازی ہوئے ہاں سیرت مات مد پرسا سجاد شام دے بزار چائن لوگ آدن کون ہتھا تے کیڑی چائی ود رات رو کے سید آدھے میں کون لوگ سجاد آدھے نو میں موئی ہوئی بھین ہر شیعہ مات ہم کرے چائی وین دا آئے اے گھٹھڑی نہیں حسلہ بیک میرا بیر حسلہ میں پڑھ دینا شاہ اللہ پڑھے گا مد بیج جاؤ میرا ویرہ روندہ ہو جین دا کوئی نقصان ہو ہو سکتا وڈیاں وڈیاں بندیاں دے اعلان ہون دے وڈے وڈے بند اعلان کر دے کس غریب دے گھر کوئی مر نہ ہو جا وے کفن تو پریشان نہ ہو کفن میں دے سا اللہ دے جہان چھ واحد سج دے جڑا شام دے بزار چرات وڈا روندہ ارش مو کر کے دے مصافر میں او مدین دا میں تھے اس نی ہن ماتا غریب بی ہے ہائے کفن دی جا مرحبا کوئی جھونی کھالی نہیں جائے گی بھلا ہائے کر کے روان آلیا اللہ دے جہان جیل خان جاد قانون جدہ قیدی حوال تجھے لے جا وے کڑیاں لہویں دیا رہائی ہو وے کڑیاں کھل جا دیا وائد سج آدے جس چون سال دی بھین شام میں دفنائی باکر دمو چون کے آدھ کوئی قیدی جے مرون انہیں زی ورا لا ہائے وین اہائے انہا رسیاں او کڑیاں نال بھین اپنے انہا لیلہ وائنہ الہ راجعون آئے مظلوم حسین دن نکھی تے زخمی تھی جین او کران بے جاؤ سیر تے ماتم کر لو بے جاؤ تا کہ ہر بندہ مکان دے اگر باندے او تم اگلا وین پردان غلام رضا شا اللہ جین اللہ مات می پتر تا کری میں دعا دے کہ جاریا ہاں گنہ گار پر چودہ میری رات نہیں کریں دے آئے کر کر روان آ لیا قیام دا منظر آئی او کھا ویل آئے سجا آدے اسی کی کردیا کبران بنا کے اُتے نشانی لادے نیا بے دھمی جدو دھی کبر ستان آسی اون پچھنا نا پوسی ستھی کبر تھی آسی واحد سجاد جس کبر دا نشان مٹایا ارش مو کر خدا وندہ گوار ہمیں آئے رئی در دیا شمار کونو آئے مطائی کو موسیقی